دوستوں آپ شبی کا بہت بہت شواگت ہے دوستوں آپ کے جنکال کی ہم ہر ایک بات آج کے اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں دوستوں اس ویڈیو میں ہم آپ کے جنکال کے بارے میں بات کریں گے شفلتہ کے بارے میں بات کریں گے اور شفلتہ کے بارے میں بات کریں گے یعنی کہ دوستوں آپ کے جونکال کے سب چیزیں ہم یہاں پر وستارشی بات کرنے والے ہیں جاننے والے ہیں سمجھنے والے ہیں تو دوستوں آپ شبیشی نیویدن ہے کہ ہماری اس چینل کو بھی آپ ضرور شب سکرائب کیجئے گا کہ دوستوں اس ویڈیو میں ہم جو بھی جن کر دیتے ہیں آپ کے ہیت کے لیے ہی دیتے ہیں جن سے آپ کی بھلائی ہو جن سے آپ کو شک سکے جن سے آپ کا فیدہ ہو آپ کا لاپ ہو جیہ دوستوں اور انہوں سے بھی ہمارا پونی کا جو اصطر ہوتا ہے وہ اونچہ ہوتا ہے تو دوستوں ضرور ہی چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں پونی کمانے میں شہیو کیجئے گا شادی بیل نوٹیوشن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ جب بھی ہم کوئی نیا ویڈیو آپ شبی کے لیے اپلوڈ کریں تو دوستوں سب سے پہلے آپ انہیں دیکھ شکیں تو آئے دوستوں بات کرتے ہیں شادی دوستوں بھگوان شندیب کے شبی سچے بھگ کمینٹ بوکس میں سچے من سے جائے شندیب لکھ کر ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں تو دوستوں آپ شبی کو بتا ہے کہ یہ آپ شبی کا جو جیون ہے بھگوان شندیب کے ہی کرپاش یہ چلتا ہے تو دوستوں سچے من سے جائے شندیب جرور لکھے گا اشیرباد پانے کے لیے کمینٹ شکشن میں جائے شندیب تو آئے دوستوں بات کرتے ہیں آگے ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ آگے آپ کے پاس پیشا کیوں نہیں آ رہا ہے ان کے کیا وجہ ہے کہ آپ کو کوئی پورے نظر لگ گئی ہے یا آپ کی کشمت ہی خراب چل رہی ہے دھیرے دھیرے ہم ایک ایک پوئنٹ ہر چیز پر اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں جاننے والے ہی اور آپ کو بھی بہت ہی گہری ترکشی شمجھانے والے ہیں جیدوستوں آپ ہماری شاد بس انتر تک زودے رہیے گا کابی شمیشی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے راشی کی جتنے بھی جاتا گھے اپنے جنویں بہت ہی زیادہ دکھی ہیں بہت پریشان ہیں بار بارین لوگ کو پریشانی کا شامنا کرنا پڑ رہا ہے کشت جھیلنے پڑ رہے ہیں اور بہت شارع جات تک ہم سے ہی شوال کرتے ہیں کہ آخر اتنی محنت کرنے کی بات بھی اتنا پریشم کرنے کی بات بھی ہمیں شبلتہ کیوں نہیں مل رہی ہے ہمارے پاس پیشا کیوں نہیں آ رہا ہے وہ شائع بند پڑا ہے دند پرابطی نہیں ہو پا رہا ہے اس پرکار کے کئی شبالوں سے اس راشی کی جاتاگ پریشان ہیں تکلیف میں ہیں اور آپ بھی اگر پریشان ہیں تو دوستوں اس ویڈیو کو ضرور پورا دیکھیں گا لیکن اب ہم آپ کو بتا دیں کہ آخر کون کونسی گلتیاں آپ کے راشی کی جاتاگ کر رہے ہیں جس کارن آپ کو اتنی مشکل کا شامنا کرنا پڑ رہا ہے شب سے پہلے آپ شبی کو بتا دیں کہ آپ کے کروں کی جو ورطمان استیتی ہے وہ بہت ہی کشل اور منگل ہے یعنی کہ گرہوں کی پستی اس دوران آپ کا شمپون شاہ دے رہا ہے ان کا مطلب یہا ہے کہ گرہوں کی طرف شیعہ آپ کے راشی کی جاتاگوں کے جون میں کوئی بھی شنکٹ یا پھر کوئی بھی مشبت نہیں آ رہی ہے جیہاں دوستوں کیونے دوستوں شنکٹ جو آتا ہے وہ کچھ اپنی گلتیوں کے وجہشے بھی آ شکتا ہے اور کچھ نشیب کی بھی بات ہو شکتی ہے آگے آنے والا شمع آپ لوگوں کے لیے چمتکارک شمع شابید ہوگا یا ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں اگر آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیں گے تو دوستوں آپ کی پوری دنیا ہی بدل جائے گی آپ کا زیون ہی بدل جائے گا آپ کی زندگی ہی بدل جائے گی کیوں دوستوں یہاں پر جو گرہوں کے تیتی ہے کشیبی پرکار کی دویدھا نہیں دے رہی ہے اور دیکھئے اب آپ کے من میں یہ پرشنل اٹھا ہوگا کہ آخر وہاں کونسی گلتیاں ہے کونسی عادت ہے جو ہم کر رہے ہیں جن کے کارن ہمیں بار بار گھاٹا مل رہا ہے دھن پرابتی نہیں ہو پا رہی ہے لوگ ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں ہمارا پیشہ پھنس جاتا ہے اور کئی بار اشاء ہوتا ہے کہ اپنے ہی ہمیں دھوکہ دیتے ہیں یعنی کی آپ کے راشی کی جتنے بھی جاتک ہیں ان کو اپنے ہی لوگ دھوکہ دے کر چلے جاتے ہیں اور بعد میں انہیں پستوہ بھی ہوتا ہے دکھ بھی ہوتا ہے اور جاہر شیبات ہے کوئی اگر گہر آپ کو دھوکہ دے دی تو اتنا دکھ نہیں ملتا ہے جتنا دکھ آپ کو اپنے کے دھوکہ دینے سے ملتے ہیں اپنے کے دکھ دینے سے ملتے ہیں یعنی کی اشاء بھی ہوتا ہے کہ پریم کے ماملے میں آپ لوگوں کو دھوکہ مل رہا ہو یا پھر کوئی اپنا رشتیدار ہی آپ کو دھوکہ دے دائے ہیں اشاء بھی آپ لوگ کے شاتھ ہوتا ہوگا یہاں پر ہم دیکھ پا رہے ہیں آپ کی جون میں کافی شنگرش ہے کافی پریشانیاں ہیں اور یہاں شنگرش تبھی ختم ہوگا جب آپ تھان لیں گے اور جب آپ اپنے لکش کو پرابت کرنے کی تھان لیں گے کوشش کریں گے اور ان کے لیے ہم آپ اس ویڈیو میں یہی زنکاری دینے والے ہیں کہ آپ کو شفلتہ کیشی ملیں گی آپ ایک کابل انشان کیشی بنیں گی آپ کا بھاگ اچھائیوں پر ہو آپ کا شیطارہ بلند ہو ان شبی چیزوں کے بارے میں ہم آج اس ویڈیو میں جانیں گے سب سے پہلی اور مو کی گلتی بتا دیں جو کہ آپ کے راشی کے اکثر سبھی جاتک کرتے ہیں دیکھئے وایا ہے کہ گھر میں نکارتم ارزا کو بنائی رکھنا یعنی کہ دوستوں بہت شارعے آپ کے راشی کے اسے جاتک ہیں جنہیں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ اسے ہوتے ہیں جن میں کرود بہت زیادہ پائے جاتا ہے آپ لوگ کے اندر اینکار بہت زیادہ پائے جاتا ہے جن کے کارن آپ اپنے پریوار میں نکارتم ارزا کوتپن کرنے لگتے ہیں جیسے کی ہم شبھی جانتے ہیں کہ ورطمان شمعے میں دن کا شب سے ادھک شمعے اپنے وائپار اپنے کام اپنے نوکری اور پریوار آدھی میں بیتاتا ہے اور آپ میں شئے بہت شئے لوگ ایشے ہوں گی جو لگ بک پورے دن بھر زیادہ شمعے اپنے کام پر ہی دیتے ہوں گی اور وائپار کو دیتے ہوں گی لیکن آپ شبھی کو بتا دیں کہ ایشے میں جو منوش اتنا ویسط ہو جاتا ہے اتنا بیجی ہو جاتا ہے تو ان کی مانسک دیماغ پر بہت ہی اشر پڑتا ہے انترک شانتی اس کو محسوس نہیں ہو پاتی جس کی وجہ شی ویکتی میں ایک کروڈ بہت زیادہ اوتپن ہو جاتا ہے گصہ بڑھ جاتا ہے اور کبھی کبھی ایشہ بھی ہوتا ہے کہ جب ایش راشی کے جاتک اپنا کروڈ شہی جگہ پر نہیں نکالتے یعنی جس کی وجہ شی کروڈ آتا ہے اس کے شامنے تو اپنا آکروز جاہیر ہی نہیں کرتے بلکہ آپ اپنا کروڈ اپنے پروار والوں پر اپنے بچوں پر اپنے جوبرشادی پر ان شب لوگوں پر نکال دیتے ہیں جہا دوستوں پر یہی وجہ ہوتی ہے جب پریوار میں شبی لوگ آپ شی دور بھاگنے لگتے ہیں آپ شی جھوٹ بولے لگتے ہیں آپ شی روٹ جاتے ہیں آپ سے شبی ریسطوں میں دوریاں بن جاتی ہے اسی کے چلتے گھر پریوار میں نکارتمک اجا پرویش کر جاتی ہے اس کے لیے آپ کو ہمیشہ ہی اپنے گھر میں ہرشی خوشی کا شکارتمک باتارن بنا کر رکھنا چاہیے کہ دوستوں پریشنیتہ کا جو باتارن ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ کو شفلتا دلانے میں شاہک ہوتا ہے اس کے آپ لوگ شہی شے اپنے پریوار والوں کے شاد شمی ویتیت نہیں کر پاتے خوشی کے دو پل اپنے گھر والوں کے شاد نہیں بیتا پاتے اس لئے آپ دھیان دیں کہ گھر پریوار میں اشبد پریجول میں کرنا یا پھر اس پرکار کے جو بھی چیزیں ہیں انہیں ابھی چھوڑ دیجئے گا دو آپ کے لئے یہ سب چیز اچھا رہے گا اس سے پریوار کا واترن بہت سکارت مگ اور پریم پون رہے گا ایدھے آپ چنتی تھے پریشان ہیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ کا زیادہ شمی شبی پریوار والوں کے شاد ویتی دھو ان کے شاد شمی بیتائیں یہاں کام کر لو تو آپ خورن تیار ہو جاتے ہیں آگے چل کر کیا ہوتا ہے آپ کو بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے آپ شرع بھی ہوتا ہے کہ آپ کے راکشی کے ذات دوسری طرف سے یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ آپ کے اپنے جو ہے یعنی کی آپ کی پریمی ہو ہو ملتا ہے کہ آپ جسے سچا پریم کرتے ہیں وہ آپ کو سھوڑ کر چلا جاتا ہے یا شبی باتیں آپ کی جن کال میں چل تی رہتی ہے گشا بھی آپ کو بہت آتا ہے اپنے پریمی پر بھی آپ اکشر گشا ہو جاتے ہیں لیکن آپ گشا کچھ دیر بعد شانت بھی ہو جاتا ہے اور آپ اپنے دل سے باتوں کو بھولا دیتے ہیں آپ ایک نرم دل کے انشان ہیں آپ کبھی بھی کشی کو تکلیف میں دکھ میں دیکھنا بلکل بھی برداش نہیں کرتے ہیں اگر آپ کو کوئی اپنا تکلیف میں ہوتا ہے یا پھر دکھ میں ہوتا ہے تو آپ ہمیشہ ان کے شاد کھڑے رہتے ہیں اور آدی کوئی دستیدار ہو آپ کو آواز دیتا ہے کہ مجھے پریشانی ہے یا پریشانی ہے تو آپ آدھی رات میں بھی ان کے لئے تیار ہو جاتے ہیں لیکن دیکھا گیا ہے کہ جب آپ کا وقت آتا ہے جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں جب آپ پیش وں پیش دیتے ہیں اگر پیش مانگتے ہیں دوستوں وہ اُلٹی سیدھے جواب بھی آپ کو دیتے ہیں آپ کو شناتے ہیں جی ہاں دوستوں تو دوستوں ایشے میں آپ کو شفلتا پانے کے لئے ان لوگوں کو پہچان بہت ضروری ہے جو آپ کے اپنے ہیں اپنے بننے کا دھونگ کرتے ہیں اپنے بننے سلوک کرتے ہیں آپ انہیں چیزوں سے یا چیز انداز لگا شکتے ہیں کون سے لوگ آپ کے اپنے ہیں اور کون شیلوگ آپ کے پرائے ہیں جی دوستوں کون لوگ آپ شاعت دیں گے اور کون شیلوگ آپ دھوکا دیں گے دوستوں اس کے چکر میں آپ بلکل نہ پڑے جی دوستوں ایک بار اس نے اگر آپ دھوکا دیا ہے تو دوستوں آگے چل کر بھی آپ پوری زندگی بردھوکائی دے گا آپ برواد ہی کرے گا جی ہاں دوستوں آپ دبا کر ہی رکھے گا یہ بات آپ دھیان رکھیں اگر آپ نے کشی کی آرث مدد کی ہے اور پیش آپ پیش نہیں مل رہا ہے اور اس کی آرث اتتی بھی مضبوط ہے پیش بہت ہے اور وہ آپ پیش نہیں دے رہا ہے تو دوستوں آپ بھی یہ کرنا چاہیے کہ اگر اس جورت پڑے اور آپ کے پاس دو بار آئے تو دوستوں آپ مدد نہ کریں بات کرتے ہیں جیسا ہم نے آپ پہلے ہی بتایا ہے آپ اشاہ لوگوں کے اشاہ بلکل بھی بھرش نہ رکھیں جو آپ بھرش کے لائق نہیں ہے جی دوستوں یہ لوگ کبھی کبھی شم آنے پر دھوکا دے جاتے ہیں جس کے قارن آپ خود کو بہت بڑی مشیبت میں ڈال انجانے میں آپ اتنا بھرش نہ کریں کشی آپ بہت بڑا نقشان ہر بار دیکھنا آپ کو پڑتا ہے جی دوستوں دوستوں آگے ہم پریم جیون کی بات کریں گی اور نوکری کی بھی بات کریں گی نوکری میں کیشی آپ شفلتہ کو پراب کر شکتے ہیں اور کیشی آپ اپنا شچا پریم کو بھی پا شکتے ہیں دوستوں ان شبی کے بارے میں ہم آگے بات کریں گی تو دوستوں ہم آپ کی شبش بڑی گلتی بتا رہے ہیں کہ دوستوں آپ کے راشی کی جو بھی جات تک ہیں ان کے جیون کال میں شبر نام کی کوئی بھی چیز نہیں پائی جاتی اور کچھ لوگوں میں ایشا بھی ہوتا ہے کہ شبر بہت زیادہ ہوتا ہے دونوں ہی باتیں آپ کی راشی کی رات کو میں دیکھ جاتی ہے یا کسی بھی چیز کو روکنے میں ان کے بارے میں پہلے شہی سوچتے نہیں ہے ہر چیز میں ہر چیز کو بش زلدباج میں کر جاتے ہیں اور دوسری طرف آپ کی راشی کی جات ہوتے ہیں وہ کی ہوتے ہیں اور جو بہت سوچ سمجھ کر پھیش لائل لیتے ہیں دونوں ہی باتے ہیں اور دونوں ہی باتے آپ کے اندر ہوتی ہو شکتی ہے کوئی شئی بھی ہو شکتی ہے کمنٹ ٹرکشن میں آپ ضرور لکھئے گا جی دوست کیا آپ زلدباج میں پھیش لیتے ہیں یا پھر آپ شوچ سمجھ کر پھیش لیتے ہیں حالانکہ یہ لوگ شپلتا بھی پراب کرتے ہیں کیونکہ یہ اپنے منجل کو اپنے کرنے کی ایک لالسا ہوتی ہے جو حالانکہ اچھی بات ہے لیکن دیکھئے لیکن دیکھئے آپ شبی جانتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی کام اتنا آشان نہیں ہے کہ آپ ایک دن میں یا پھر چند دنوں میں ہی پورا کر لیں جی دوست سن اس لیے شبر رکھنا شب سے زیادہ ضرور چیز ہے ہر کام میں شبر اور شانتی رکھنا بدھی مانی شیخ کام کرنا اچھی پھیچ لے لینا بہت زیادہ اوشک ہے اس لیے آپ لوگ کو بتا دیں کہ چاہے جو بھی کام آپ کریں جس بھی وائپار میں اپنا شمع لگا رہے ہیں تو دوست میں تھوڑا شبر آپ ضرور کی گا زرد باجی میں آ کر کوئی بھی لپرواہی آپ بلکل بھی مت کیجئے گا لپرواہی میں جو بھی آپ نیر لے لیں گے دوست وہ کام آگے چل کر آپ کا خراب ہو شکتا ہے دوست دیکھئے اگر کشی کام کو کرنا آپ نے پرارم کیا ہے تو رہے ہیں لیکن آپ اس کو جارے رکھیں کہ دوست اس کام میں پوری مہنت اور پوری پریشنم سے جڑ جائیں جتنا وقت کرنے سے پہلے دکھائی دیتا ہے تو اس لیے آپ کو تھوڑا شئیم بنا کر رکھنا بہت جیدہ آوشک ہے شبر رکھنا بہت جیدہ ضروری ہے اور دوستوں شاتھی ہر کاری میں بدھی مانی کا پریو کرنا بھی بے شک آوشک ہے اگر آپ اس راشے کی جات ہیں تو آپ ان بات کو ان غلطیوں کو بلکل نہ کریں جی ہاں دوستوں یدی کرتے بھی ہیں تو جلد سے جلد ان کو شدارنے کا پریاش کریں پھر بھی آپ پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جون میں کتنی بھی پریشان آ رہی ہے وہ دور ہو جائیں گی ایک اچھا بدلاؤ آپ کو دیکھنے کو ملے گا آگے ہم نے آپ کہ تھا کہ ہم بات کریں گے آپ کے جون کی پریم شمن کی آپ کے نوکری آپ کے کون بزنس کون سا بزنس آپ کو شروع کرنا چاہیے یا پھر نوکری کیوں نہیں مل رہی ہے گھر میں اگر کلیش تو کیا کریں ان شبی باتوں کے بارے میں آگے ہم پورے وستاش بات کریں گی جب لوگ آپ کے شاہر کپٹ کرتے ہیں تو یہ درد ایک دن آپ کو بدل دیتا ہے یعنی دوستوں بھرشا تو کوئی ایک توڑتا ہے لیکن نفرت جسے شب کے شات ہونے لگتی ہے اور کچھ لوگ تو اتنے جہریلے شوہب ہوتے ہیں کہ جن کے بولنے شے پہلے ہی ہمیں یا پتا ہوتا ہے کہ یہ تو جہریل اگلے گا جہا دوستوں کیونکہ زندگی تو کہیں شے بھی شروع کی جا سکتی ہے کیونکہ ہم دوسروں کے بجائے خود کو ہی بدل سکتے ہیں تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے جہا دوستوں آپ کشی کو بھی اپنی وجہ شی دھوکھا نہ دیں کشی تو بھگوان اس کا جواب ضرور دے گا ان لوگوں کے شات کوئی نہ ہو لیکن بھگوان ہمیشہ شات ہوتا ہے جو کشی کے دبا میں ہوتے ہیں یا کشی سے چوٹ کھائے ہوئے ہوتے ہیں بار بار ہم آپ شی کہہ رہے ہیں تو آپ کا وہ ہوگا جو اوپر والا چاہے گا جہ دوست آج ہم اس ویڈیو میں آگے آپ لوگوں کو بتانے والے ہیں کہ آپ ہمیشہ کے ہمارے شبر کی پرتکچہ ہوتی ہے جہ دوست یعنی کہ جو انشان اپنے فیشلے اور شبر کے شات مسکل پستیتیوں کو پار کر جاتا ہے وہ ہی شب سے زیادہ شکتی شالی اور بدھی مان انشان ہوتا ہے تو دیکھئے جی ان میں ایک نہ ایک دن ایشا شمع ضروری آتا ہے زیادہ تر لوگوں میں ہوتا ہے لیکن ہمت جو ہوتی ہے وہ بہت کم لوگوں میں دیکھ جاتی ہے اور زندگی میں وہی لوگ آگے بڑھ پاتے ہیں جن میں ہمت بے ہشاب ہوتی ہے دوستوں آپ کی راش کے ذات میں بہت زیادہ یا ہمت دیکھنے کو ملتی ہے جس کام تو بہت زیادہ ہمت ہوتے ہیں ان میں دیکھا جاتا ہے کہ ان کا من ہی ان کا اوزار ہوتا ہے یعنی کہ یہ لوگ جو بھی کرتے ہیں اپنے من کے مطابعت کرتے ہیں ایک بات ہمیشہ ہی آپ کو یاد رکھنے چاہیے کہ آپ من کے مالک بن ناشکھیں ان کا گلام نہیں تو دوسری بات آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ اپنے کوئی بھی گپد باتیں یا پھر کوئی بھی راج کی باتیں کشی کو نہ بتائیں کیونکہ دوسروں یہ شب سے بڑے راج ہیں انہیں آپ خودی اجزاگر کر دیتے ہیں اور جو آپ کے لئے نقشان دائیک ہوتے ہی ہوتے ہیں جی دوسری آپ کشی دوسری انشان یہ بات آپ نہیں سمجھ پاتے اور ایشی کا فیدہ دوسمن اٹھا لیتے ہیں جی دوسری اور آپ کو اپنی میٹھی میٹھی باتوں میں فشا لیتے ہیں لیکن ایک بار اگر آپ کو دوکھا مل جائے چاہے وہ آپ کا اویشائے ہو یا پھر آپ کا پریم جیوان ہو پھر بہت آسانی شئی آپ کشی دوسری انشان پر بھروش نہیں کر پاتی لیکن ہم آپ بس یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کشی بھی انجان ویکتی پر بلکل بھی بھروش نہ کریں بلکی آپ پہلے پہچان کہ کون ویکتی کیشہ ہے تب ان کے شاد کچھ بھی کریں کام کریں بات کریں پھر بھی کوئی بھی انشان ہو چاہے وہ آپ کا اپنا ہو آپ کے رستیدار کیوں نہ ہو شگہ رستیدار کیوں نہ ہو شگہ شمند کیوں نہ ہو دوستوں آپ کو چاہیے کہ شب سے پہلے ان کو جان نا ہے جو دوستوں سامنے والا جو ہے وہ اس لائق ہے بھی یا نہیں شاد یہ بات بھی آپ کو ہمیشہ یاد رکھ نہیں ہے کہ آپ بھرشی تو کر شکتی ہیں لیکن آنکھ موند کر اتنا بھرشا کشی پر بلکل نہ کریں شب اسی پر بھرشا کریں جو آپ کے بھرشی کے لائق جو اس کو نیمانہ جانتا ہے کیونکہ آپ ہر کشی پر جلدی بھرشا کرنے کی عادت آپ کو ایک دن برواد کر دے جتنا جلدی ہوش کی آپ اس بات کو سمجھ لیں اس کے علاوہ دیکھئے اگر آپ اپنی زندگی میں کچھ نیا پانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے پراکرتک مادیم شی شب سے جدہ مہت پندی ہے یعنی کہ ان دونوں کے آنچل میں چھاں ہوتے ہیں اور آپ ان کا ہمیشہ شہی شمان کرناشک ہیں اور خطرناک لوگ پہلے اپنا پند دکھاتے ہیں اور پھر جب آپ ان پر حد سے زیادہ بھرشا کر لیتے ہیں تو پھر پہچان آپ نہیں کر پاتے پیش تو دیکھئے آپ اتنے مینلشار شباب کے ہوتے ہیں کہ بہت جلدی ہی لوگوں میں گھول مل جاتے ہیں اور آپ کے دوستوں کی شنکھیاں لکی کم ہوتی ہے لیکن بہت ہی زل آپ سے لوگ آکرشد ہو جاتے ہیں بہت زلدی ہے آپ کسی سے دوستی کر لیتے ہیں دوسرا ویکٹی بہت زلدی آپ کی طرف آکرشد ہو جاتا ہے اور آپ کے اکیلے پین کا احشاش دوسروں پر زلدی بشواز کر لینا یعنی جو آپ کی دل کے بہت زیادہ قریب ہے ان کو آپ اپنی بات بات آنا بہت اچھا شمجھتے ہیں حالانکہ دیکھئے یا تو ٹھیک ہے کہ آپ اپنے کشی کلوز یا کشی قریبی مطر کو بتا شکتے ہیں لیکن ہر کشی کو نہیں کیونکہ دوستو کشی بھی انسان کی شہن سلطہ ایک کھیچے وی دھاگی کی طرح ہوتی ہے یعنی جب ضرور سے زیادہ کھیچے دیتے ہیں یعنی کہ جسے کوئی نہیں شدار پاتا اسے ایک دن قدرت کا ڈانڈا ضرور شدار تا ہے شب سے پہلی بات تو یا ہے کہ آپ کشی بھی پستی میں خود کو کمزور نہیں شمجھ چاہیے کیونکہ شمجھ کے شاد بڑھتی ہوئی شمجھ زندگی کو زینے کا طریقہ شکھاتی ہے اس لئے آپ کو ہمیشہ آشی مارک کو ہی اپنا نہ چاہیے شانت رہ کر ہر چیز کو شمجھ کر چلنا چاہیے کل ملا کر آپ کو کشی بھی پستی میں کمزور بن کر نہیں رہنا ہے کیونکہ کمزور ہی دنیا کا شب سے بڑا باپ ہے جہا دوستوں جو انشان اپنے حالاتوں شک کمزور ہوتا ہے اس کا فائدہ ہر کوئی اٹھا جاتا ہے تو اس لئے اس بات پر ہمیشہ گوھر کرنا چاہیے جہا دوستوں اور دیکھیں کبھی کبھی اشا بھی وقت آتا ہے جب کشی اپنے کو بھی گیر کر جاتا ہے جس کو ہم عمر بھر اپنا سمجھتے رہتے ہیں ترشل ہمارا وہم ہوتا ہے تو دوستوں اگر آپ کو زندگی میں خوش رہنا ہے تو بیکار کی چیزوں کو بیکار کی بات کو دل سے لگا کر رکھنا سوڑ دینا ہوگا دل سے ان چیزوں کو بلکل بھی آپ نہ لگائیں شرب اپنے من کو شننا شروع کریں دوسروں کی بیتو کی بات کو اندھے کرنا شکھ لے کیونکہ دوسروں چمتکار شرب انہیں کے شات ہوتے ہیں جن کے من میں بشواس بھرا ہوتا ہے دوسروں آپ زندگی کا رونا جو آپ کی آنشوں کا درد سمجھتا ہے آپ کی قدر کرتا ہے اور ریستہ بھی اس انسان کے شات رکھیں جو آپ کے ریستوں کو مہت کو شمجھتا ہے دوسروں ایک انسان کی فطرت ہے ایشی ہوتی ہے جو وقت پر خود کو بدل نہیں شکتا لیکن انسان کو بدل دیتا ہے لیواج بدلتا ہے ریستے یا دوست بھی سب بدل جاتے ہیں لیکن کی آپ کو پتا ہے کہ وہ پھر بھی پریشان کیوں رہتا ہے کیونکہ وہ خود کو کبھی نہیں بدل پاتا یعنی جکم تو وہ ہی رہتے ہیں جو وہ چھپا لیتا ہے کیونکہ ایک سمجھدار انشان اپنے جکموں کا تماشا کبھی نہیں کرتا اور آپ خود کو نہیں شمجھ پائیں تو آپ لوگ کا کبھی کوئی شگا نہیں بن پائے گا کسی سے سچا رشتہ بنا ہی نہیں پائیں گے اس دنیا میں وہ ہی لوگ ہم کہہ شکتے ہیں کہ شکون سے جی رہے ہیں جو دوست اور رشتوں کو کپڑوں کی طرح بدلتے ہیں ان لوگ کا کسی بات کی چنت نہیں ہوتی اور اس کے ساتھ ہی رشتے خراب ہونے کا ایک اور وجہ ہوتی ہے کہ لوگ اکشہ ٹوٹنا تو پسند کرتے ہیں لیکن کسی کے شامنے جھکنا پسند نہیں کرتے آپ کو بتا دیں کہ یدی آپ کے پاس پیشا ہے تو پیشا ہی آپ کو اوپر نہیں لے جا سکتا اس بات کا آپ ہمیشہ دھیان رکھیں دوستوں آپ کو شمع کے شاد ہر انشان کی قدر کرنے چاہیے جی دوستوں اس کو وقت پر پریم اور بشواس دینا چاہیے اور دوسری طرف آپ کو پہچان بھی چاہیے جو کہ ہم نے آپ کو بتایا ہے جی کشی نے آپ دیا ہے چاہی ہوا آپ کا پریم ہی ہو آپ کو کوئی جی ستیدار ہی ہو آپ کا جمع شاہ ہی ہو آپ ایک بات یاد رکھے گا دل دکھا کر کوئی بھی خوش نہیں رہ شکتا یاد آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ کا دل توڑ کر شامنے والا خوش رہ شکتا ہے نہیں یہ آپ کی شوچ غلط ہے کیونکہ جو کشی کا دل دکھاتا ہے بھگوان اسے بھی آگے جا کر کچھ نہ کچھ ضرور دکھاتا ہے ویش میں آپ کو یہ بات تھان لینی ہے کہ اگر شامنے والے نے آپ کو دکھا دیا ہے دل دکھا یا ہے یا پھر بھگوان تک ضرور پہنچے گی اور بھگوان اس کی شجا ضرور دیں گے اس لئے دوستو آپ اپنے اور سے پوری کوشش کریں کہ آپ کشی کا دل نہ دکھے جی دوستو آپ کشی کو تکلیف نہ پہنچائیں تبھی آپ اپنے جو ان میں شکون سے زندگی کو جی پائیں گے ایک اچھے انسان میں یہ شہی بات ہے انہیں پڑھنے کی بھی عادت ہوتی ہے انہیں شہی بات کرنے کی عادت ہوتی ہے دوستو ان میں یہ شبی چیزیں اپنے آپ آج جاتی ہے ایک الگ پہچان بنانے کی عادت ہو جاتی ہے شندر اور خوش شورت لگنے لگتا ہے تو دوستو کیون آپ اپنے آپ کو بدلنے کے بارے میں شوچیں جتنا شمبہ ہو اتنا ہی خود کو بدلنے میں شوچیں دوسروں پر زلدی بشواش کرنے کی عادت کو آپ تیاغ دیں اور آپ کو کچھ ایشی عادت کو اپنانا چاہیے جن سے آپ کو خوشی ملتی ہے جو آپ کو خوش کرتے ہیں آپ کو جو فائدہ پہنچ جاتے ہیں شاہیے آپ کو دوسروں کے وقت اور پریم کی بھی قدر کرنا شکھ لینا چاہیے یادی آپ کشی کو زیادہ محت دیتے ہیں اور وہ بھی محت دیتا ہے ایشی انسان کو آپ اپنے جیون میں کبھی بھی الگ نہ ہونے دیں جیان دوسروں ان کا پورا شاد دیں کیونکہ ان کو آپ کے شاد کی ضرورت ہے اور آپ کو شاد کی جیان دوسروں اس لئے شمعے رہتے آپ ایشی لوگوں کی قدر کریں اور ایشی لوگوں کو پہچانے تو دوسروں ہم بات کر رہے تھے آپ نہیں لگ پا رہی ہے کوئی نیا کام آپ نے شروع کیا ہے مال لیجی آپ کی چھوٹی دکان ہی کیوں نہ ہو وہ شہی شہی نہیں چل پا رہا ہے دیکھئے آپ کو ایک دو شنیوار کے دن شام کے شمعے شنیوار کے دن آپ اکیش روپے اپنے جیو میں سے نکالنے ہیں یا پھر آپ اپنی دکان کے گلے سے بھی آپ انہیں نکال سکتے ہیں اور دو سو ان اکیش روپے کو کسی جرات من بھیکتی بھڑھا بھیکتی کو دان کر دینا ہے یا آپ کو ہر شنیوار کے دن کرنا ہے اور منگلوار کو دوسرا اپائی اسی کے شات کرانا ہے اور شنیوار کی دن آپ کو کسی روپے کھا جو ہے دان گریب میں کرنا ہے یا دونوں اپائی اکی شات جڑوے ہیں دونوں کو آپ کرنا بہت ضروری ہے اور دوسروں چار شفتہ کے بعد یا پھر کہیں تو اسے پہلی آپ کو اچھے پرینام دیکھنے شروع ہو جائیں دیکھئے جب آپ کا دکان بہت زیادہ چلنے لگی تو دوسروں آپ کو اس اپائی کو زاری رکھنا ہے کیونک دوسروں ان سے آپ جو ترقی ہے وہ ملتی ہی چلی جائیں گی دوسروں اگر آپ کو نوکری کئی پر نہیں لگ پا رہی ہے جو بھی نوکری بند پڑے ہیں تو دوسروں آپ شوری کے اپائی کرنا چاہیے شوری کے اپائی کریں رہویار کے دن اور اپنے گھر کی چھت پر پکچیوں کے لیے آناج اور پانی کا انتظام کیا کریں تو ایسا اگر آپ کریں گے تو زلدی ہی نوکری لگ جائے دوسروں کوئی بھی اگر آپ کرتے ہیں دوسروں پوری شردہ اور بشوات کی شاتھی کریں تب ہی جا کر آپ کو جگہ پر ان کا شبھلتہ ملے گا دوسروں کالی چٹیاں جو ہوتی ہے وہ خوشی کا شنکیت ہوتی ہے تو اس لئے دوسروں کالی چٹیوں کو کبھی بھی اپنے گھر میں آنے شی مت رکی گ یا پھر گھر شی آ گئے ہیں تو دوسروں گھر شی ان کو بھی آپ کو نہیں بھگانا ہے شاہر دوسروں چٹیوں کے لئے بھی شکروار کے دن آٹا شکر ضرور ڈالیں یا اپ اپ ضرور کیجئے گا گھر کے چھت پر پکچیوں تو آپ کو گو شی ضرور کرنا چاہیے جی دوسروں گائے کو ہر چارہ کھلانا چاہیے اس کے علاوہ آپ بتا دیں کہ بھوزن آپ ضرور کرا دیں جی دوسروں اور دیکھئے اگر آپ کے گھر کے آج پاس کوئی ندی طلاب ہے تو چھوٹے چھوٹے آٹے کی گولیاں بنال دیں منگلوار کے دن یا پھر شنیوار کے دن دو دن آپ چھوٹی چھوٹی آٹے کی گولیاں بنال کر مچھلیوں کو ڈال لیں ان سے دوسروں جلدی آپ کو شفلتا پرابت ہوگی شادی دوسروں اگر آپ کے شواست خراب چل رہا ہے لنبے شمیش آپ بیماریوں سے دوسروں آپ کو ایک کام کر رات کو شونے سے پہلی 10 یا 20 روپے جتنا بھی ہو ان پیش کو اپنے تکیہ کی نیچے رکھ شو جانا ہے دوسروں شبہ اُٹھ کر اس پیش کو اپنے اوپر سے اُسار کر جو بھی آپ کے لمبے شمیش جو بیماری چل رہی ہے اس پریش کو بول کر شنیدیب کارنام لے کر ان پیش کو کشی گریو بکاری کو دان کر دیں تو اے دوسروں سے اشار بات کرتے کہ جو بھاگی ہے کب چمکتا ہے کچھ عمر میں آپ کو شفلتا ملتی ہے کب آپ کا بھاگی کا تعلہ کھلتا ہے تو دوسروں آپ کی راشتی کی جات کو 27 ورش سے 31 ورش تک شاہد 36 ورش سے 44 ورش تک 5 ورش تک آپ کو شفلتا ضرور ملتی ہے ہم نے جو شمی آپ کو بتایا اس کا مطلب یا نہیں کہ آپ اپنی محنت کرنے چھوڑ دیں یا اپنے کاموں کو کرنا ہی چھوڑ دیں حالانکہ دوسروں جوتی شاہد میں جو بتایا گیا ہے اسے کی حساب سے ہم نے آپ کو عمر بتائی ہے کون سے ورش میں آپ کی کشمت کا تالہ کھولے گا دوسروں یہ تھی کچھ مہت پون جانکاری آپ شیبی کے پوری جیوان کی دوسروں امید کرتے جانکاری آپ شیبی کو پشن آیا ہے تو دوسروں ضرور انہیں لائک شیئر کیجئے گا اور چیل پر نئے تو انہیں سبسکر کیجئے گا تاکہ دوسروں اور اشی مہت پون جانکاری آپ تک ہم سب سے پہلے لے کر آج شکریہ دھنیوار آپ کا دن شمع شب رہے